موسیقی 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 شریف خاندان کے مطابق نواز شریف پینما نہیں اکامہ پر ناہل کیے گئے تو کیا اگلی باری اکامہ ہولجر خاجہ آصف صاحب کی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چوٹی زیری کے سردار سابق صدر پاکستان فاروق لغاری کے سہب زادے وزارت اور ایمین شپ کے لیے تخت لاہور کے سامنے ڈھیر ہو گئے بلوچ سردار کے بیٹوں کا یہ حال کیسے اور کیوں اس پر بھی بات کریں گے ریگام کے آخری حصے کی جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کونسی امریکی خاتون گلوکارا اسلام آباد کے چڑیا گھر میں قید قاون ہاتھی کی رہائی کرانے کے لیے سامنے آ چکی ہیں فال آب دیں گے اور پنجاب پولیس کی نئی وردیوں پر بھی بات کریں گے جس کی تیاری کے لیے میاں منشاہ کی نشاہ ٹیکسٹائل مل کو کتنے کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا اس پر بھی ڈیٹ باکر نشفی صاحب کی ریپورٹ پبلی کرنے کے کمات جاری ہوگا ہے کیا سمجھتے کیا ہو سکتے آگے بڑی ایک آج بہت سارے ہمارے پاس ایسیوز سے بڑا مشکل ہوگیا ہمارے لیے کہ کس کو کور کریں کس کو چھوڑیں تو کوشش کریں گے کہ بڑی امپورٹن ڈیویلمنٹ ہے ان کو ہم اس میں پولٹیکلی طور پر وانس اگین فاسٹ پیس ایک لگ رہا ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں اب تک تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ جو اس کی وہ ہوتا ہے پھندہ ہوتا ہے وہ اس کا سارے کا سارا روک جو تھا سیاسی پھندے کا وہ اسلام آباد کی طرف پہ تھا یہیں پہ ہی ماردھار ہو رہی تھی وزیراعظم صاحب کا کیس چال رہے ہیں نہ ہل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے اب فوکس جو ہے وہ یک دم پنجاب کی طرف یہ شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں اسلام آباد کی سیاست پاکستان کو افیکٹ نہیں کرتی آپ کے آپ کے پنجاب کی پولٹیکس جو ہے وہ پورے پاکستان کو افیکٹ کرتے کیونکہ پنجاب کے عبادی گیارہ کروڑے آپ میرا خیال ہے آپ انہوں نے بتائیے آپ کی مور دن فیفٹی پرسنٹ آپ کا پنجاب ہے باقی تین صوبے بھی مل جائیں وہ بھی پنجاب کی عبادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک سو اٹالی سیٹ ہیں وہی آکے جو پنجاب میں جیتا ہے وہی آکے وہ سینٹر میں جیتا ہے لہذا پنجاب کی پولٹیکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہاں کا جو آپ کے پولٹیشنز ہیں جو پولٹیکل چینجز ہیں وہ کیا رہی ہوں گی آپ کی دفعہ وہ شباز شریف صاحب جو ہیں جو اب تک ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا اور یہاں بڑی کوش کر رہے تھے ہمارے دوست چودنسار علی خان صاحب نے بھی انہوں نے بڑت تبلہ مارنے کی کوشش کی انٹرویوز کے ذریعے کہ جناب اگلا پریزڈنٹ جو ہے نا وہ مسلمی نواز کا وہ شباز شریف صاحب ہونے چاہیے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا لاسٹ ویک اپنے اس میں شو میں کامنٹ کیا تھا کہ نواز شریف کے بعد اب ان کی چودنسار کے جو ایک نیا امپلائر ہے چوکیداری آپ نے وہ جو فرمایا ہے سیاسی چوکیداری میں کہوں گا اس میں وہ سیاسی جو ان کے ذہن میں تھا انہوں نے کہا جی شباز شریف صاحب کو بنا دیں اب شباز شریف صاحب کے خلاف دو بڑی میجر ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اور مجھے ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ڈول ڈرام میں ہے وہ بھی اب دیکھیں گا آنے والے دنوں میں ان کے لئے بڑے مسائل ہونے والے ہیں وہ دو کیا چیزیں ہیں ایک ہدائبیا تھا ہدائبیا جیسے ہامر مطین صاحب نے کسی دن میں ان کو صدیق جان کو کہوں گا وہ کلپ نکالیں جس دن یہ اس کا بیس اپریل کا ان کا ان کا کوٹ اڈر آیا ہے تھا پہلا جی اس دن پوری قوم اس دن وہ ہی ہوئی تھی ڈاؤن تھی ہمارے میڈیا میں دوست بھی تھے وہ بڑی تنقید ہو رہی تھی وہ جی دیکھیں بچ گئے بھاگ گئے وہ جی انہوں نے منیج کر لیا وہ بھی ہمارے دانیال عزیز صاحب تلالہ چودری صاحب ہے دیگر صادر دو وکٹری وکٹری والے نشانات بنے پوری قوم اس دن یہ ڈیموریلائز تھی کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوا ہونا کچھ بھی نہیں آمیر صاحب نے اس دن کہا تھا کہ پنامہ ٹو اب شرو ملٹیپلائی ہو رہی ہیں چیزیں مزید نہیں اب کیا یہاں پہ تو عساق ڈار صاحب وہ پاکستان سے نکل گئے ہیں وہ پتلی گلی سے نکل گئے ہیں کہ جب تک جہاں رول کرنا تھا تھا بیٹھے تھے تھوڑے بہادر بنے نا مشکل وقت تو لیڈروں پہ آتے ہوتے ہیں نا جو فیس کرنا پڑتے ہیں چیزیں بہادر بنے اگر آپ پہ چیزیں لگیں عدالت میں آئے فیس کریں آپ سمجھتے ہیں میں انہوں سینٹ ہوں بے گناہ ہوں عدالت کا سامنا کریں آپ تو بلکل بھاگ گئے ہیں نکل گئے ہیں ان کی تبدیلی کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں سینٹ کی فنانس کمیٹی میں جو سلیم مانڈوی والا صاحب کی کمیٹی ہے وہاں سے بھی demand آ کے کہ حضور آپ آپ استیفہ دیں اور ابھی باتیں بھی آ رہی ہیں شاید مفتا صاحب اس کے پاس آمر صاحب کے پاس زیادہ ان کا connection ہے کہ مفتا کو یہ بنانا وزیر ہے مفتا اسمائل صاحب کی بات کر رہے ہیں مفتا اسمائل صاحب کو بنانا اس کے پیچھے کیا کہانی وہ آمر متین صاحب بتائیں گے جانیں گے آپ اس کا روک جو ہے نا پنامہ کو سائٹ پر رکھ دیں پنامہ نے جہاں تک جانا تھا پنامہ دوبارہ شروع ہوگا ایک دو مہنوں بعد کہ جب ٹرائل کی چیزیں شروع ہوگیں اس کے بعد میاں صاحب آتے ہیں نہیں آتے ہیں ان کی فیملی کیا کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ایک دو مہنیں اس کے لئے بھول جائیں جو فوری طور پر آپ کو لپیٹ میں لینے والی چیزیں وہ دو ہیں ایک حدیبیا جو ہے یہ لہور میں جا رہا ہے اس میں دو بڑے میجر اس کی کیولٹیز ہونے والی ہیں ایک شہباز شریف صاحب ہے اور دوسرے حمزہ شہباز ہے ان کے برخوردار اب چودری صاحب صاحب کا چانس بن سکتا ہے سارے اب دیکھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں آپ نے نیا چیز منسٹر لانا ہے تو چودری صاحب تو بڑے ان کے ان کے لویلسٹ ہیں جب باپ بھی نہیں بن سکتا بیٹا بھی نہیں بن سکتا پھر چودری صاحب کا تو بنتا ہے ان کو بنانا چاہیے جناب بنائے ان کو تھوڑا سا کیا فرق پڑ جاتا ہے وہاں پہ آپ جب حدیبیا کھلے گا تو شہباز شریف کو اپنی زمانت کروانی پڑے گی اور حمزہ کو بھی کروانی پڑے گی پاکستان کا نئے ریکرڈ بننے والا ہے امر صاحب کہ جناب کے اس ملک کا جو آپ کا آپ کا وزیر خسانہ ہے وہ بھی زمانت پہ ہوگا جو پنجاب کا سب سے بڑا چیف منسٹر وہ بھی زمانت پہ ہوگا وہ بھی آپ کا اس پہ ہوگا اس کا برخوردار بھی ہوگا دوسرا جو بڑا بم شہل آیا ہے یہ بڑا میں نے تھوڑا سا جان بوش کے کہنے تھوڑا سا بڑا کیا فرق پنجاب کی پولٹیکس جو آنے والے دنوں میں اگر اس کی شکل بننے والی ہے اب یہ چیز آئی ہے جو بڑا بم شہل ہے جس سے ڈرے ہوئے تھے جس سے یہ حدیبیا سے اتنے ڈرے ہوئے یہ نہیں ہوں گے یہ پنامہ سے ڈرے ہوئے نہیں ہوں گے اس سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں بلڈ ہے اس میں لہو شامل ہوا ہوا ہے اس میں قتل کی ایف آئی آر ہے اس میں فائنڈنگ جو ہیں وہ کسی عام پولیس آفیز ہے جی ایٹی کی نہیں ہیں اس میں فائنڈنگ جو ہیں ایک لہور ہے کوڈ کے جج کی ہیں خاجہ انکیاز صاحب اس وقت یہ جج صاحب تھے ان کا پہلا دن تھا حلف اٹھا رہے تھے اسی دن ان کے سامنے کیا تھا کہ جناب کہ یہ آپ اپنا انکوئیریا فیسر دیں اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان پہ دباؤ بھی ڈالا کیا تھا جو میرے ذرائے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہ بنائیں اور اس کی ریزن سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو کیوں نہیں بنوانا چاہتے تھے پہلے دن ہی ان پہ اتراز ہو گیا تھا بارہ انہوں نے فینڈنگ دیں بہادری دکھائی شباہ شریف صاحب کہتے تھا میرا نام آ گیا تو جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لیجئے گا میں چھوڑ جاؤں گا اب سوال جی ہے کہ آپ نے خود ریپورٹ آپ نے آپ نے آ کے عدالتی کمیشن بنوایا جو اس کی ریپورٹ سامنے آئی اس ریپورٹ کو اب آپ چھپانا چاہتے ہیں چودہ لوگ مارے گئے دو اس میں مائے بھی شامل جن کے موں پر رکھے گونیاں ماری گئیں آپ کو جی سمجھ نہیں آتی اس ملک کا ذرا کلچر دیکھیں خود آپ یہاں جوڈیشل کمیشن بنواتے ہیں خود ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک لفظ بھی آ گیا تو میں کوٹ کر جاؤں گا نام بدل جاؤں گا میرے خلاف جو آپ کہیں گے آپ اس ریپورٹ پہ سام بن کے حکومتے کیوں بیٹھتی ہیں ایک نہیں ہے اس ملک کے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی ہے جو بڑے لوگ ہیں مثلا میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں کہ کون 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 سے کمیشن تھے جن کے ریپورٹس نہیں آنے دیں گے سامنے ہموڑ اور امان کمیشن نہیں آنے دیں گی کہ جناب اس سے ہماری آرمی کیا جو مرائل ہے وہ ڈاؤن ہوگا وہ آج تک وہ چھپ گیا حالانکہ میرے کہ انڈین ٹوڈے نے چھاپ دی تھی وہاں بھارت میں چھپ گئی تھی وہ پوری کی پوری چھپی ہم نے وہاں سے کاپی کی اور اپنے اخبارات میں چلائی تھی اچھو اگین ان دنوں پرینٹ میڈیا کا دور تھا ٹی وی چینل نہیں تھے کسی کو نہیں پتا کہ اخبار میں انڈریج اخبار میں چھپی کتنی چھپی نو پاٹی نوز ہم نے وہ چھپا لی اس کے بعد اوجڑی کیم اتنا بڑا حاصل ہوا یہ وزیراعظم پاکستان جو ہے شاید خکان عباسی ان کے والے صاحب اس ہی یہ اوجڑی کیم میں وہ ہوئے تھے آہ اس میں جام بھیک ہوئے تھے وہ آئی تک ہمیں نہیں پتا چلا وہ غیب ہے اس کے بعد آپ جائیں اگر آپ نے یہ ریپورٹیں سامنے نہیں لانی ہوتی تو کمیشن کیوں بناتے ہیں ہاں جہاں پہ اپنا فیدہ تھا وہ نواز شریف صاحب نے ٹی وی پہ آکے اس کو آکے بریک کر دیا تھا جو جہاں دھاندلی کمیشن پہ وہ چیف جسٹس اس وقت ناصر ملک صاحب تھے اور ان کی قیادت میں بنایا گیا تھا دو آزار چودہ کے دھرنے کے بعد کہ آپ آپ یہاں پروپ کر کے دیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں وہ باش ہو وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ ریپورٹ پبلک ہو گئی تھی کیونکہ حکومت کو سوٹ کر رہی تھی آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے ایف سین کریں گے بٹس کریں گے یا تو آپ کمیشن بناتے نہ بنایا ہے پاکسانی لوگوں کو پورا رائٹ ہے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس نے کیا پلے کیا ہے آپ اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے جی حمود ورمان کی کمیشن سامنے نہیں آپ لائیں آپ حکومت میں ہیں لے کے ہیں آپ اوچڑی کیا ہے وہ لے کے ہیں آپ اوپیل کے لیپورٹ ہے لے کے ہیں جس میں ہمارے اسٹیبیشمنٹ کے اس میں کردار آتا ہے questions اٹھتے ہیں ان کی انکمپیٹنسی سامنے آتی ہے آپ کی انکمپیٹنسی ہو تو سامنے آ جاتی ہے آپ کا اختیار ہے آپ کا وزیراعظم ہے آج آرڈ کریں کہ حمود ورمان کمیشن بھی اوپن کریں اوچڑی کیم بھی اوپن کریں اور ساتھ میں آپ کی آپ کی او بیل والا اپنیشن ایپٹ آباد اوپن کریں اس قوم کو جاننے دیں کہ کس نے کس وقت کیا رول ادا کیا رول ادا کیا آپ اپنی جان شکنجے میں پھاس گئی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کو ریپورٹ کو ہم آپ ایکسپوز نہیں کریں گے سو میرا یہ خیال ہے آنے والے دنوں میں شباز شریف صاحب کے لیے اور ان کے جو ارتگیت غانہ سناولہ صاحب ہیں ان کے لئے بڑے مسائل آ رہے ہیں آپ سارے کا سارا فوکس جو ہے نا سر عامر صاحب یہ پنجاب کی طرف شیفٹ ہو رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے عامر صاحب بات یہ ہے کہ یہ ریپورٹ تو خطرناک ہے یہ یہ میرا نہیں ہے یہ میں بالکل بتاتا ہوں کہ ان کے ہاں نون لیگ کے ٹاپ کی لیڈرشپ کے ہاں ان کے کسی بندے کے خیالات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی نواب محمد خان کسوری صاحب جن کا کیس جو ہے استعمال کر کے بھوٹو صاحب کو فانسی دلوائی گئی تھی وہ کنونسٹ ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جو ہمیں کل کو اس طرح کی مسئیبت میں ڈال سکتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ جو سرکاری ملازمین یا پلیٹیکل لیڈرز جو اس کے اندر شامل ہیں اس میں سے کافی لوگ ہیں جنہوں نے ڈبل شہریت کے انتظام کرنے شروع کر دیئے کہ جو ہی یہ کھلے گا یہ نظر آئے گا کہ یہ یہ سنجیدہ ہوتا یا مزید معاملہ وہ دوڑ جائیں گے اور کئی جو باہر گئے ہیں انہوں نے واپس نہ آئے گا اور بھاگنے کوشش ہور دیں گے وہ یہ رسک نہیں چلی ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں فوری طرح پہ بلکل ابھی ہم چھوڑ سی بریک کی طرف چلتے ہیں بلکل اس کے تناظر کے حوالے سے آمیر صاحب آپ سے تو جانیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے وزارت خزانہ کا کلمدان کسے سونپا جا سکتا ہے مفتا اسماعی صاحب سے مطالق بھی آمیر صاحب کے پاس بڑی اہم ڈیٹیئرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اینے وائن ٹوئنٹی میں انتیس ہزار ووٹرز جو گم ہو گئے تھے ان کی کہانی بھی ہم کلاسہ صاحب سے جانیں گے بریک لیں گے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پریسی پیگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے سانیہ موڈر ٹرم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ آمیر صاحب اس کا تناظر دینا چاہ رہے تھے ساتھ ساتھ میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا وزارت خزانہ کے حوالے سے بھی آپ پلیس بتائیے بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ تھی موڈر ٹاؤن والی یہ تو پہلے ہی پبلک تو ہو چکی ہوئی ہے وہ آپ نے میں نے سب نے پڑھی ہوئی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ جو عدالت نے کہا کہ اس کو پبلک کریں وہ تو افیشلی بس کہہ رہے ہیں کہ اس طرح افیشلی اس کو کہلیں مگر اصل میں جو اس کی خطرہ جو ہے نا اس سے وہ ایک تناظر ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ برے حالات جب شروع ہوتے ہیں وہ برے سے برے تر ہوتے جا رہے ہیں ان کے برے سے برے تر ہوتے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو امپریشن نون لیگ نے دینے کی کوشش کی تھی کہ مجھے کیوں نقالہ اور یہ مریم بی بی جو الیکشن جیتنے کے بعد ون ٹوئنٹی جو سپیچ کی کہ کوتوں کے متعلق اور جو جو جوڈیشری کے خلاف یہ 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 وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ سکیں ان کے مزاج میں نہیں ہے ان کی حیعت میں نہیں ہے ان کے خمیر میں نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے کیونکہ ان کی جائدادیں ہیں ان کے مفاد ہیں ان کو آج تک وہ اتفاق والی ان کی سائیکی میں نہیں جاتی کہ مال سے انڈسٹری لے لی تھی وہ جونتن جہال ان کو یاد آ جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں یہ یہ وہ جنہوں نے عیوب خان کے خلاف لڑے یا زیولک کے خلاف لڑے ان کی جائدادیں اٹسٹیک پہ نہیں تھی وہ پلٹیکل لوگ تھے ان کی تو جو باری آئی تھی یہ تو دبائی دوڑ گئے تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے یہ پیپلز پارٹی لڑ سکتی تھی وہ بھی پرانی پیپلز پارٹی آج کے نہیں یہ آسر زرداری والی نہیں ان کے بھی سٹیکس آگئے میں ہیں وہ بھی ایک نعرہ لگا کے دبائی دوڑ گئے تھے سو وہ پلٹیکل کلاس وہ پلٹیکل پارٹیاں ان کا مزاج اور ہوتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ سکیں یہ ان کی بات نہیں ہے اب یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملٹی پرانگٹ ان کا کرائیسز ڈیپ ہوتا جا رہا ہے سلاب بنتا جا رہا ہے کہ ان کو ریفرنسز بھی ڈیل کرنے ہیں ہدایبیا بھی ڈیل کرنے ہیں اس کے بعد یہ موڈل ٹاؤن بھی آتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے درادیں ہر طرف سے درادیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ بھائیوں کے اندر بھی جو تیس سال دی ہیں سکسیسفل جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو آپ کے بڑے بچے ہوتے ہیں کامیابی کے بڑے بچے ہوتے ہیں جب آپ کے برا وقت آتا ہے نا کوئی ساتھ نہیں دیتا وہاں بھائی بہن دو سب علیدہ ہو رہے ہیں تو ان کا تیس سال پاور تھی تو یہ سارے کٹے رہے اب جا رہی ہیں نا تو سب علیدہ ہو رہے ہیں بھائی بھی ہے تیس سال دار صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا شہباز شریف صاحب جو ہے لندن جا رہے ہیں شاید تیس کو ساتھ میں بکیل بھی اپنے لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد دار صاحب والا جو ہے دار صاحب والی اطلاعیں یہ ہیں کہ دار صاحب کی دراد پڑ گئی بھی ہے دار صاحب جب ان پر کوئی پریشر تھوڑا پریشر تھا تو اس وقت اعترافی بیان لکھ دیا تھا ابھی تو وہ بلینئرز ہیں بہت بڑے سٹیکس ہیں ان کے تو ابھی انہوں نے شاید اطلاع یہی آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں اکیلا یہ نہیں پریشر لے سکوں گا اور اسی لیے ان پر اعتبار نہیں کیا جا رہا تھا ان کی جو پاور کم کی گئی تھی پہلے وہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے کی گئی تھی اور یہ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ان کو شاید ہٹا بھی دیا جائے ایک تو لیگل پرابرم ہے ایک ویسے بھی پلیٹیکلی بھی کہ یہ دراد پڑ گئی بھی ہے خاندان کے اندر بھی پارٹی کے اندر بھی نصار صاحب آپ دیکھیں نا وہ بھی بالکل ایک وہ نظر آ رہے ہے اور دار صاحب کا خاص طور پر جو یہ نام آ رہے ہیں کہ جن کو لگایا جائے گا مختلف بائی دوئے یہ محمد مالک صاحب نے آج سے آٹھ دس دن پہلے ٹویٹ کر دی تھی کہ جی اطلاعیں ہیں کہ مفتا اسماعیل صاحب کو شاید بنایا جائے اور بھی نام آ رہے ہیں مگر اگر مفتا اسماعیل صاحب کو بنایا جاتا ہے تو کلیرلی ہمارے جیسے لوگ ضرور یہ شک کریں گے کہ ہم یہ جو ایلن جیسے ریلیٹیڈ جتنی بھی کانٹروورسیز ہیں وہ جو سوال آتے ہیں اس میں مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں کلیدی کر دا رہے ہیں مفتا نہیں مفتا نہیں مفتا مفتا اسماعیل صاحب مفتا جائے ہیں مفتا میں ایک بزنسمن تھی کراچی کے انکو کیا تعلق تھا کہ ان کو ہر چیز کا مشیح رکھا ہے وہ مفتا لگا ہے نا تو یہ کہے نا کیا آپ کی مرضی سے کہے ہیں نا مفتا لگتا ہے ہوں تو ایسے مفتا لگ رہا ہے اور اتنا بڑا مفتا کہ ایک بزنسمن سے جو ہے وہ سیدھے پاکستان کے ان کا نام آ رہا جی فنیس مانسے پاکستان کے ان کی سیاست بھی کیا کانٹریبوشن ہے یا انسان پوچھے کہ ان کی نون لیگ میں کیا کانٹریبوشن تھی ان کی یہ ایکسپٹیز تھی جس کے لیے وہ لائے گئے ہیں اباسی صاحب سے پوچھیں ان کا وہ جتنے سوالات شاید کان اباسی صاحب کے لن جی کے ٹائمینلز پہ کتر کی ڈیل پہ ہم اس کے بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں آج رپیٹ نہیں کرنا چاہتا مگر اگر یہ بنائے جائیں گے تو ہم حق بجانب ہوں گے یہ شک کرنے میں مزید کیونکہ ہمیں وہ جواب نہیں دیے جا رہے ٹائمینلز کے مطلق کتر کی ڈیل کے مطلق کے جناعت یہ یہ انڈیکسز ہیں اور یہ ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے بنایا جائے گا جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان کا نامات ہے تو شک کی بہت سی وجوات پیدا ہوتی ہیں کلاس اب اب ذرا بات کرتے ہیں ہم مشرف صاحب کے اہم بیان کے حوالے سے اکتیس اگست کو ایک فیصلہ آتا ہے ان سے دادے دہشت گردی کا مشرف صاحب کو مفرور قرار دیا جاتا ہے دو پولیس افسران کو سزائیں کر دی جاتی ہیں سالوں کی لیکن مشرف صاحب کا اب جو ایک ویڈیو بیان آئی کناب دیکھا ہوگا کیا محسوس طور حقیقت ہے واقعی طور پر اس میں باہ یہ ہے کہ مشرف صاحب صاحب زیرے کہ ہم کے اس پہ کوئی کچھ ججمنٹ ہم دینے والے نہیں ہیں کہ زرداری صاحب انوال تھے یا یا کون انوال تھے لیکن اب تک کہ جو اس میں ایوی ڈینسز زیادہ سامنے ہیں میں اس کے میں ریفرنس بھی دیتا ہوں میں وہ مشرف صاحب کے خلاف زیادہ جاتے ہیں کس کس لحاظ سے وہ تو ساری چیزیں میں وہی آپ کو آپ کو اگر اجازت دے میں تھوڑا چی بتاتا ہوں میں کہ کہ مجھے یاد ہے ان دنوں میں ایک تو پیپلس پارٹی کو بھی داد دے آمیر صاحب اپنی لیڈر مروالی دو چر ملین ڈالر کے جیمرز نہیں خرید لیے لیڈر مروالی مطلب اتنا پیسہ تھا ان کے پاس میں اس لئے جیمرز کی بات کروں ریمان ملک صاحب نے درجنو خط لکھے تھے کمال شاہ اس وقت سگریٹری انٹیریر تھے مجھے یاد ہے میں نے ریپورٹ کی ہوا ہے نیوز میں تھا میں اس وقت لیٹر لکھے جہاں ہمیں جیمر دیں اور ہر ہر دوسرے تری سے دنے ایک لیٹر پہنچ جاتا تھا جی جیمر دیں جیمر دیں آپ ہمیں جیمر نہیں دے رہے حکومت والے وہی حکومت نہیں دے آپ کے انٹرنیشنل لیوال پہ ریمان ملک صاحب پوری دنیا میں جانے جاتے تھے پوری دنیا میں ان کے مطلب پہ ان لنکس ہوں گے آپ خرید لیں وہ یہ کہتے تھے ہم نے اپلائی کیا تھے فوری طور پر مل نہیں رہے تھے اب یہ وہ بھونڈا کی سام کا آپ کو ایکسکیوز ہے کہ اگر امریکان آپ کو ڈیل کروا کے دے سکتے تھے جنہ مشرف کے ساتھ تو فرانس جا جرمنی کے جو آپ نے لینے تھے آپ کو دو جیمر وہاں سے نہیں لے کے دے سکتے تھے ایک سام نہیں کر رہے تھے ہر بندہ اس پہ ٹرک پہ بینجی بھٹو پہ کھڑا ہوگا آج فوٹیجر کر دے کہ ہر کوئی ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں موبائل فون پہ اگر موبائل فون آپریٹ ہیں تو اٹ مینز کہ کوئی ایکسپلوسیو ڈیوائز جو ہے اس کو فون کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے ایکٹیویٹ کیا جا سکتے ہیں کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی اب تیسری جہاں پہ چیز آ رہی ہے اس جنرل مشرف صاحب پہ کہ بینجی بھٹو صاحبہ نے اس وقت ان سے مانگی تھی کہی تھی اجازت کہ میں بلیک وارٹرز ان دنوں میں اتنے زیادہ بدرام نہیں ہوئے تھے جو آپ کو یاد ہوگا یہ حامد کارزائی کے پاس بھی وہ گارڈ سے اور عراق میں بھی انہوں نے ڈیپیوٹ کیے تھے بلیک وارٹر کا پہلی دفعہ آیا کہ میں کچھ گارڈز بہر سے لے کے آنا چاہتے ہیں پروفیشنل جنرل مشرف نے اللہ نہیں کیا تھا نمبر دو جنرل مشرف نے ان کو خود سیکورٹی دینے سے انکار کیا ہوا تھا جنرل بینجی بھٹو ماری کہیں ہیں آپ کو لگے کہیں پہ کوئی پولیس کی سیکورٹی نظر رہی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا جی ہم ان کا خود ان کی ان کی بیٹھ کے ٹیک کیئر کریں گے انہوں نے زرداری صاحب کو جیل کے ان کے میرا کل تنویر کیرہ صاحب جو تھے یا دیگر تو وہاں سے کچھ جیل کے ساتھی تھے زرداری صاحب نے کہا مجھے ان لوگوں پہ زیادہ یقین ہے مجھے حکومت میں یقین نہیں ہے وہ سارے کے سارے جان اسار بچا رہے مارے ضرور کہ بینجی بھٹو کو نہیں بچا سکے تیسری بات ایک بک گئی تھی جس میں امریکنز نے ایک صحافی کے کتاب آئی تھی جس میں انہوں نے ٹیپ کیا تھا ان کی گفتگو جو ہے بینجی بھٹو کے مشرف کی جس میں مشرف صاحب نے کہا تھا بینجی بھٹو سے کہ پاکستان میں آپ کی سیکورٹی جو ہے نا وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کے میرے ساتھ تلوکات کیسے رہتے ہیں یہ بڑا مشہور صاحب واقعہ میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا سو انہوں نے ان کو جان بوچ کے سیکورٹی بھی بینجی بھٹو کو نہیں دی گئی ان کو اپنے گارڈز بھی نہیں لانے دیے گئے ان کو یہ تھیٹ بھی کیا گیا تھا کیونکہ مشرف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بینجی بھٹو کے ساتھ میری ڈیل ہوئی تھی کہ آپ نے الیکشن کے بعد آنا ہے پاکستان یہ بکیتہ ساری ڈیل کروائی تھی اور بینجی بھٹو پہلے آ گئی تھی جب آج جنہ مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تی نومبر دوہزار ساتھ کو تو بڑا کلیار تھا کہ بینجی بھٹو اور جنہ مشرف ایک ساتھ نہیں چل سکتے سو ان پہ بھی بہت سارے ان پہ ان پہ شکوک جاتے ہیں ان پہ ان پہ اپنے اپنے جنہ مشرف صاحب پہ آپ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہیں یو آرننگ دا گورنمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ آ رہی ہیں آپ ان کو سیکیورٹی نہیں دے رہے ہیں جنہ مشرف کا یہ کہنا ہے جناب یہ ہمیں بتایا جائے بلٹ پروف بم پروف گاڑی میں آپ نے چھت پہ آپ نے اس کی اس کی روپ پہ آپ نے کیسے ایک ایک ونڈو بنا لی تھی روپ ٹاپ جو بن گئی تھی یہاں سے بینجی بھٹو بہر نکلے پاکستان کے لوگوں کو بہت کم کو پتہ ہوگا کہ وہ دو جو انہوں نے وہاں پہ یہ بم پروف گاڑیاں دی گئی تھی وہ ملک ریاض کی تھی ملک ریاض صاحب اب پتہ ہر پارٹی پہ ہر یہ لیڈر پہ وہ یہ فنڈ کر کے رکھتے ہیں وہ بس پلاٹ آپ دیکھیں کہ اب یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے وہ دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ ایک ایک جو لے کے آئے تھے وہاں سے آپ ہاں اس میں ریمان ملک صاحب اور دیگر لوگ تھے جو اس میں گاڑی میں سوار تھے اور وہ یہاں پہ آگئے تھے بلاول ہوس آگئے تھے زرداری ہوس آگئے تھے اسلام آباد وہ گاڑی اور جس میں بینجی بھٹو مجود تھیں وہ گاڑی دونوں ہیں ریاض ملک نے دی ہوئی تھیں جو بعد میں چیزیں سامنی ہیں کئی دن کھڑی بھی رہی تھیں اب سوال بڑا ویلڈ ہے جنرل مشرف کا کہ جب آپ کو پتہ بینجی بھٹو کے لائف اگن انڈر تھریٹ ہے پشاور میں ایک دن پہلے ان کے خلاف پلاٹ پکڑا گیا تھا ہر جگہ ان کو تھریٹس آ رہی بیتر مسعود کی تریٹ ہے آپ کی جنسیز دے رہے ہیں آپ کو یو ای نے بتا ہے آپ کو اخوانستان کے ایک دن بینجی بھٹو ملی دی ایک دن پہلے اس میں انور بیگ صاحب بھی شامل تھے ان کے ملاقات ہوئے حامد کارزائی سے کارزائی نے ان کو یہاں تک آفر کی تھی بینجی بھٹو کے کہ میرے پاس بڑی انتہائی کانفیڈنشل آپ کے پاس انفرمیشن ہے آپ پہ اٹیک ہونے والا یہاں تک کارزائی نے کی تھی اس میں اس میں یہ انور بیگ صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کریں تو میں اپنے گارز آپ کو دینے کو تیار ہوں جو پاکسان آپ کو آپ کو پروٹیکٹ کریں بھٹو نہیں دے سکتی تھی اتنے تک انفرمیشن آپ کے پاس سامنے مجود تھی اتنی انفرمیشن کیا یہ ہوتے ہوئے وہ کون سے وائز لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے اوپر سے انہوں نے کٹوایا حتا کہ بینجی بھٹو صاحب جو ہیں وہ بہر نکل سکیں گے بعد میں کہا گیا کہ لیور لگا تھا ان کا لیور کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی ساری فون کال کے بھی بات ہو رہی تھی خلاس صاحب اچھا وہ کہتے ہیں ٹیلی فون نہیں ملا ان کا اچھا پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا پوسٹ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا انہوں نے زرداری صاحب نے نہیں ہونے دیا صبح یہ سیریس قویشن ہیں دونوں پہ جنرل مشارف پہ بھی اٹھتے ہیں سیریس قویشنز کہ آپ نے کیسے ان کو ان کی ہتری جان کو خطرات کے باوجود آپ نے نان کوپریشن کیا ان کو آپ نے کھلا چھوڑا کہ اگر کوئی جائے ایکسیس کرے اور ان کو ان کو مارڈ ڈالے زرداری صاحب پہ یا ان پہ ان کے پارٹنرز پہ جو لوگ تھے جو مینج کر رہے تھے گاڑیوں پہ کہ آپ نے کیسے وہاں پہ اس ایک بم پروف گاڑی کو اس کے درمیان میں آپ نے ایک ایک اس کی چھات نکال لی اور بینظیر بھٹو صاحب وہاں پہ کھڑی سو ہم زرداری صاحب پہ بھی کہ دس سال حکومت سندھ میں رہی پانچ سال یہاں کر کے گئے تفتیش کیوں نہ ہو سکی نہیں ہو سکی سو وہ ان کے کچھ اچھا جیتے خال شہن شاہ کی بات ہوتی ہے کہ ہی واس اسیسینیٹڈ جو اس کے مشکوک چیزیں تھی سو اس کے جنرل مشرف کے بھی بڑے انٹی ویلیڈ قویشنز ہیں ان کے زرداری صاحب کی پارٹ یا ان کے لوگ جو میں نے کچھ قویشنز اٹھائے ہیں وہ بھی بڑے آپ کے سامنے ہیں سو باقی قوم جانے لوگ جانے لازلی میں کہہ دوں جو پولٹیکل اسیسینیشن ہوتے ہیں نا آمیر صاحب دنیا پھر وہ قاتل پکڑے بھی جائیں موقع پہ مارے بھی جائیں اس کے باوجود لوگ جو ہیں اب میں کہہ تو اصلی قاتل بھی مارے جائیں کلاسک پیٹرن ہے جو کینیڈی کا بھی یہی تھا یا کینیڈی خان مار دیا جاتے ہیں اور کبھی بھی پیچھے جو ہینڈز ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا ایمان بینزی بھٹو کے اصلی قاتل بھی اگر پھانسی لگ جاتے پکڑے جاتے یا مارے گئے بکاول لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے ہوتے ہیں پولٹیکل اسیسینیشن ہائی پروفائل اسیسینیشن کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلیم ہے اور ہمیشہ رہ گئی بل کلچر یہ بھی ہم چھوڑ سی بریک کی طرف چلتے جب بریک سے واپس آئیں گے ایک تو این اے ون ٹوئنٹی کے حوالے سے بات کریں گے جو یہ بڑا شور بڑھ پائے کہ ان تیس ہزار ووٹرز ہوئے ہیں ان کی سمجھ نیاری کہاں گم ہو گئے تو کلاسز صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ان تیس ہزار ووٹر جو گم ہوئے وہ کہاں گم ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وزیر خاجہ خاجہ عاصف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ شریف خاندان کے مطابق تو نواز شریف صاحب کو پینما پر نہیں ہے کاما پر نکالا گیا تو کیا اگلی بار یہ اب وزیر خاجہ خاجہ عاصف صاحب کی بھی ہو سکتے اس سے مطالق بھی ڈیٹیلز میں ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شوئر کریں گے مارس تاتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پھر گیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے کلاسز صاحب این اے ون ٹوئنٹی کے حوالے سے تو آپ سے کہانی جانیں گے کہ انتیس ہزار ووٹر کہاں پر غائب ہوئے لیکن جو سابق صدر پاکستان فاروق لگاری صاحب ہیں ان سے مطالق میں آپ کے پاس ٹیٹیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ سے مطالق ہیں میں بڑی یہ آپ کو جلدی سے بتا دوں آج جرہ فوٹو میں دکھانا چاہتا ہوں ہمارے مارے نیٹی ٹو کا ریپورٹر ہیں ان کا نام یکوب بزدار ڈیرہ کا دکھانگی بیری گوڈ ریپورٹر ساؤتھ پنجاب سے وہ بڑی اچھی وہاں سے یہ سٹوریز نکالتے رہتے ہیں آج ان میں اپنی فیس بوک پہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے فوٹوز ڈالے ہوئے تھے جسٹ میں وہ فوٹو دکھانا چاہتا ہوں عامر مطین صاحب کو پورا پتہ ہے ہسٹری کا لوگوں کو پتہ ہے کہ فاروق لگاری صاحب جو ہیں ان کو ان کو نواز شریف صاحب نے انیس سو اٹھاسی کا الیکشن میں ہرائیا تھا وہاں پہ وزیراعلا کا الیکشن پنجاب کا یہ ہرے ہوئے ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں زرداری ان کو ان لگاری صاحب کو اتنا کرپ سمجھتے تھے جو زری فارم کا سکینڈل آیا تھا وہ پورا جلوس لے کے چوٹی زنی میں ان کے گھر گئے تھے اور ان کے گھر کے بہر انہوں نے بہت بڑا ایک وہاں پہ جلسہ کیا تھا جس کی ہم نے بعض ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ہوئے کہ انہوں نے لگاری صاحب پہ بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے بڑی غلط زبان استعمال کی تھی اب ہم وہ اگر ہزندہ نہیں ہے تو ہم نہیں کہنا چاہتے انہوں نے وہاں سے کیا پھر انہوں نے پریزڈنسی سے جن حالات میں انہوں نے یہاں سے نکالا ان کو اور ان سے اسطیفہ لیا ان کو وہاں پہ ان کی انسٹ کر کے زلیل کر کے وہ پوری قوم کو پتہ ہے وہ وہ کہتے ہیں کٹ دا سٹوری شارٹ اس بیک گراؤنڈ میں آج اسی فروق لگاری صاحب کے صاحبزاد ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں لائن میں دے کے آمر صاحب آج وہ موجود ہار جوڑ کے یہ وہ لوگ ہیں جو سعود پنجاب میں کسی کا کوئی ان کے آگے آنکھ اٹھا لے نا وہاں پہ یہ خیر آپ میں ان کا تو نہیں کہہ تھا جمال کا یا عویز کا کہ وہ کرتے ہوں گے لیکن ہماری سائیڈ پہ اگر فیوڈل آپ کو پتہ ہے کس طرح کے کہ یہاں تخت لہور سے شباز شریف نے جانا ہے اور جن دونوں بھائیوں نے ان کے یہاں پہ باپ کو جو کچھ کیا وہ پوری قوم گھر کے بہر انہوں نے میں وہاں جلوس نکالا ہوا ہے انہوں نے کہ ہمارے علاقوں میں تو گھر کے بہر کوئی آ کے آپ کو گالی دے جسار عمر کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے جنہوں نے گالیاں دیں جلوس دیں گھر تک چھوڑ کے ہیں وہ کہتے ہیں گھر تک چھوڑ کے ہیں آج انہی کے صاحبزادے فروق لغاری صاحب کے صاحبزادے جو ہے نا لائن میں لگ کے شباز شریف کو وصول کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے یہ اپنے مرحوم والد کی روح کو تسکین دینے کا پورا احتمام کیا یہ ہماری مائٹ سیٹ ہے ہمارے سرائی کی علاقوں کا ہمارے ساؤتھ کا کے جناب کے پولٹیکس کرنے ہے لوکل لیول پہ ہمیں پاور چاہیے تھانہ ہمیں تھانہ دار چاہیے ہمیں یہاں پہ ایسے چاہیے باپ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا یہاں نواز شریف نے شباز شریف نے اٹس ہسٹری آپ ان کو مدب کھڑا ہوا لائن میں دیکھا خوش ہی ہوئی ہے بارال مجھے میں شباز شریف صاحب کو کہتے ہیں نا سٹوریز that tell a story this is one photograph that tells a story یہ ان کا یقوب بزدار کا یہ کریڈٹر سر جلتی سے میں بتا دوں کہ ایک اور جو کام ہو رہا ہے وہ اسمان ڈار صاحب ہیں پوری قوم بھول گئی ہوگی جناب کہ خاج آسف صاحب نے کہا تھا نا کہ پنامہ کو پوری قوم بھول جائے گی وہ بھولی ہے یا نہیں بھولی وہ خاج آسف صاحب کے ورد جو ہیں کوئی ایسی انہوں نے الفاظ کہے تھے وہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان پر پورے پڑھیں ایک اور جو ان کا ان کا اکامہ نکلا تھا تو اسمان ڈار جو ہیں سیال کورٹ سے پی ٹی اے کے جو ان کے امید بار رہے ہیں میں نے سے بڑے انہوں نے ووٹ لیے تھے اور پہلے بھی چیلنج کرتے رہے سپریم کورٹ تک ہے آپ انہوں نے اکامہ کو چیلنج کر دیا سر انہوں نے اسمان ڈار نے یہاں پہ ہے خاج آسف کیا گا جی ہائی کورٹ میں کہ جنب پاکستان کا جو فارن منسٹر ہے وہ تو وہ تو دبائی یا وٹائیور جو بھی ہے وہاں تو ملازمت کر رہے ہیں تو اسلام آباد والی نا اسلام آباد کی جو کورٹ ہے انہوں نے اس پہ ان کو نوٹسز وغیرہ اور دیگر کاروئی شروع ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں یہاں کہ پاکستان کے فارن منسٹر کا وہاں سے کیا نکلتے ہیں ایسے مجھے تو اور خطر ہے کوئی ایسا نقبال صاحب کے خلاف نہ پہنچ جائے مجھے اس پہ آجا صاحب کی حیرانی یہ ہوتی ہے کہ آجا صاحب کہ یہ جو کامہ تھا انہوں نے تیس جون کو جبکہ پینامہ بالکل روج پہ تھا اور لیڈی کامہ کی باتیں ہونی شروع ہو گئے میتی اس کے باوجود بھی تیس جون کو تیس جون کو انہوں نے رینیو کروایا ہے بہت رہا ہے ان کا تو چلیں ایک دو سال پہلے جو ہے نا انہوں نے فارغ اسے جان چھوڑا لی بھی تھی ان کو تو پینامہ جاری تھا اس وقت رینیو کیا ہے اس کی وجہ سے میں سوچنے میں مجبور ہوں کہ یہ جو کامہ زینہ یہ سٹیک کے لیے نہیں لیے جہ رہی ہے کسی لارجر سکیم آف تنگز کے لیے لیے جا رہے ہیں ورنہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ فارن مرسٹر ہیں اور آپ کو تو آنے جانے کا کوئی پروپلم نہیں ہے پھر بھی آپ نے ایک رینیو میں گیم بڑی ہے جو دورٹس کے لیے ریزن وہ سب کو پتہ ہے اب ہم کہہ نہیں رہے اب میں آتوں ووٹر سے آگے چلتے ہیں سار جو مسٹری ہے سر آمیر صاحب وہ ہے کہ انے ایک سو بیس میں انتیس ہزار ووٹ کدھر غیب ہو گئے رات و رات وہ صاحب نے کہا ہے اس نے وہ بھی یاسمین راشد صاحبہ بھی کہہ رہی تھی پی ٹی آی والے بھی کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن ریزالٹ بھی روکا ہوا ہے میں نے ذرا بات کی جو اس کے چیئرمین ہے یہاں پہ اس کے نادرہ کے عثمان مبین صاحب میں کہ ہمیں بتائیں یہ انتیس ہزار ووٹ رات و رات کہاں پہ غیب ہو گیا کہ ہمارے گاؤں کا خدابش کسائی تو نہیں لے گیا کہ کہیں کوئی چوری تو نہیں کر گیا میں نے کاؤں لے گیا نا خدابش کاؤں لے گیا ہوگا نہیں کاؤں کاؤں کسائی تو وہ اچھا آدمی وہ تو انسی حق نہیں کر سکتا ہے اسمان نے مجھے بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس بتایا ہیں جب میں نے ان کو کاؤں کیا میں آپ مجھے بتایا ہیں کہ کدھر ہیں ووٹ یہ تو بہت بڑے اشیو بننے والے آنے والے دنوں میں ابھی آپ دیکھیں کہ اگلے ہفتے کام شروع ہو جائے کہ انتیس ہزار ووٹ کہیں انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ چیز بتایا اسمان مبین نے وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس میں کوئی مسٹری نہیں ہے ہم نے ہی الیکشن کمیشنر پاکستان کو بتایا تھا کہ انتیس ہزار ووٹ نہیں ہوں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ وہاں پہ ان اے ایک سو بیس لاہور میں انہوں تجربہ کیا ہے سوہ تین لاکھ ریجسٹرڈ ووٹ میں سے انتیس ہزار ووٹ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی فنگر پرنٹنگ پاسبل نہیں ہے وہ انہوں نے کہا دی ہم نے ان کو بھیجا یہ 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 کہنا چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ بیو میٹرک کریں گے آپ ہمیں تمام فنگر پرنٹس یوں ہمیں دیں کوئی سو مشینیں انہوں نے کری دیں اور تیس کے چونتیس حلقوں میں انہوں نے میرا خیال ہے وہاں پہ آکے اس کو چیک کرنا تھا تجرباتی طور پہ تجرباتی طور پہ انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ جناب یہ جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں تقریباً کوئی تین ساڑھے تین لاکھ کے قریب جو ووٹر ہے اس میں سے ہاں ہاں ٹوٹل تین لاکھ اور اکیس ہزار ووٹ تھے اس میں سے انہوں نے کہا جناب انتیس ہزار کے قریب ایسے ووٹر ہیں جن کی یہاں پہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے گھوٹے کا نشان ہماری مشین پک نہیں کر رہی ہے ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی لہذا ذہن میں رکھئے گا یہ انہوں نے خود بتایا ان کو کہا انہوں نے کہا اگر ہمارے ذہن میں بیمانگی ہوتی تو الیکشن کمیشن کو ہم یہ بتاتے کہ جناب کہ یہ انتیس ہزار ووٹ ہے جو پک نہیں کرے گی مشین جو ہے آپ کی کیونکہ ڈیٹا نہیں ہمارے پاس تو میں کہ ڈیٹا کیوں اور انہوں نے کہا یہ بات انہوں نے کہی الیکشن کمیشن والوں نے انہوں نے بتائی اور انہوں نے آگے پریس کانفرنس میں یہ بات بتا دی کہ انتیس ہزار ایسے لوگ ہیں جن کا ڈیٹا نہیں ہے جس سکینڈل وہ ہونے لگا بڑا ہونے لگا اب میں نے کہا یہ ہے کیوں نہیں آپ کے پاس انہوں نے کہا ایک ذہن میں رکھیں ووٹر لیسٹ میں یہ انتیس ہزار لوگ موجود ہیں ہم سیمپل یہ کہہ رہے ہیں ان کے ان کے نشانات جو ہیں اٹھے کہ وہ نہیں ہیں میں کہ وہ کیوں نہیں ہے یہ تو اہم ریزہ نے then they came out with the logical explanation logical explanation انہوں نے کہا پہلی تو باز یہ ہے mostly ان میں یہ جو انتیس سار لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ جب ہم نے بیومیٹرک سسٹم شروع کیا تھا شناکتی کارڈ بنانے کا دو ہزار چار پانچ میں اس سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ جو ہم یہ فارم پہ نہیں لگاتے تھے انگوٹھے یہ فارم کے دور کے بنے ہوئے ہیں mostly یہ وہ ہیں جنہوں نے رنیو نہیں کروایا جب یہ بن گیا بیومیٹرک سسٹم بنا ان کو چاہیے تھا یہ آتے اور یہ اس کے اس کے جی مشین ریڈبل جیسے پاسپورٹ بنتے ہیں یا نئے شناکتی کارڈ جو مشین پہ بن رہے تھے اس کے انگوٹھے کے ساتھ یا اس کے اس اس کے ساتھ یہ 29000 بندہ جو ہے یہ آپ کے پاس آئے ہی نہیں یا نادرہ کے پاس رنیو کرانے کے لیے نئے شناکتی کارڈ لینے کے لیے جو ریڈبل تھے جن کو اس کو ریڈ کیا جا سکتا اس میں بہت سارے لوگ ان کا اسیسمنٹ تھی بہت سارے لوگوں گے یا تو ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ بہت سارے بزرگ تھے اس میں یا وہ کنسیونسی یا بہر چلے گئے ہیں اس میں نیکاپ کا بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس پہ بنائے تھے فارم پہ بنوائے تھے انگوٹھے کے ساتھ اس میں بھی کچھ انہوں نے تعداد بتائی ہے کہ وہ لوگ تھے کتنے تھے جنہوں نے بنوائے ہیں سو موسلی انہوں نے یہ بتایا کہ اچھا بات جو فنگر پرنٹ سے بیٹ پوالٹیز ہے عمر کے ساتھ ایج جب بڑھتی ہے تو آپ کے جو فنگر پرنٹ سے یہ بھی ویک ہوتے سو مشین ان کو پک نہیں کر سکتی سو انہوں نے کہا یہ سارے مجود ہیں اور تقریباً ہر حلقے میں آپ کو اتنی اس ایوریج ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بیس پچیس ہزار پندرہ بیس ہزار ایسے ووٹر ہوں گے جن کو آپ کی آپ کی مشین ریڈ نہیں کر سکے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو انتیس ہزار ووٹر جس نہیں کرتا ووٹنگ آپ کی اس میں فرستوں میں مجود ہے ہماری فنگر پرنٹس میں مجود نہیں آرہا لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ انتیس ہزار ووٹ ایوریج اس طرح کے ووٹر ہیں جن کی ویریفکیشن انگوٹھے کے ذریعے وہ والی نہیں ہوسکے کیوں کہ انہوں نے اس وقت فارم پہ انگوٹھے لگائے تھے مشین پہ انگوٹھے کے ذریعے نہیں لگائے دو ہزار پانچ سے پہلے کے ہیں تو پرانے اشناختی کاٹ ہیں یا وہ بوڑے ہیں یا فات ہو گئے یا ملچوڑ کے چلے گئے انہوں نے کہا کہ جب سے الیکشن ہوئے اب تک دو سو پندرہ لوگ ہماری پاس پلاؤزبل پی ٹی اے والے بھائی ہماری ویسے لڑتے رہا کریں جو بھی یہ پلاؤزبل لگتا ہے مجھے بھی یہ لگتا ہے چلی ابھی بریک کی طرف آمیر صاحب چلتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے ایک تو یہ جاننے کوشش کریں گے کہ پنجاب پولیس کی جو نئی وردیاں بنائی گئی تھی اس کے حوالے سے سکینڈل اور احمد تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں قید قاون ہاتھی کی جو قید کا اور رہائی کا معاملہ ہے اس سے متعلق میں ہم میٹی ایز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ہائے اللہ کا جب آپ در بریک سے واپس آگے بریک کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بات پھر اسے پریگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیج کہیں گے پی ٹی وی ہوم اسلام با سینٹر کے حوالے سے بات کریں گے لیکن پنجاب پولیس کے حوالے سے آمیر صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہے تھے کہ جو نئی وردیوں کے حوالے سے سکینڈل سامنے آئے نئی وردیوں کے مطلق میشہ مسٹری رہتی تھی لوگ خسر پسر کر کے کہتے تھے کہ یہ منشاہ صاحب کا ہے تو آج وہ پارلیمنٹ کے اندر جواب کے اندر انہوں نے اقرار کر لیا ہے عمران مگرانہ صاحب جو ہے نا ہمارے ریپورٹر عمران مگرانہ عمران مگرانہ صاحب ساری تفصیلات لے کے آئے ہیں کہ منشاہ صاحب کی نشاعت میلز کو جو اس کی دی گئی ہے یہ پچاس کروڑ روپے کا ٹھیکا گیا ہے اور انہوں نے بڑا اس کے اندر کلیم کیا ہے کہ جناب یہ بڑا صحیح پروسس ہویا ہے پیپرا کے رولز فالو کیے گئے ہیں تو ہمیں کیونکہ ماضی میں ایم سی بی کا آج میں بیرے بچپن میں ان کو ٹھیکا ملا تھا اور وہ آج تک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی رولز فالو کیے گئے ہیں اس کا فیصل نہیں آ تو ہمارے ذہن میں ایک ابجیکشن تو یہ ہے کہ شاکی رہتے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے جس طرح ان کے اوپر پاور کمپنیز کو جو چار سو سی بلین دیا گیا تھا اس کا بھی شک رہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہ گئے مجھے نہیں شک رہتا وہ آریٹر جنرل کی رپورٹ کے اندر اس کا ہے ساتھ میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک وردی جو ہے نا وہ ایک ہزار نو سو انتالیس روپے کی جو ہے وہ پڑھی ہے اور ابھی یہ صرف لاہور میں آئی ہیں باقی سارے پنجاب میں پھیلنی ہیں مطلب لاہور کی وردی جو ہے میاں منشاہ کو پچاس کروڑ روپے کا ٹھیکا مل ہے لاہور پولیس کی وردیوں کا ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ ون ٹائم کاؤسٹ ہے یہ ہر سال رکھی جائے کریں کہ ابھی صرف لاہور کے اندر یہ دی گئی ہے باقی سارے پنجاب میں کرنا ہے مجھے ویسے اس وردی میں بہت زیادہ وہ ہے کہ شباز شیف صاحب کے دماغ میں آئیڈیا آجے وہ بغیر کس سے پوچھے پوچھے وہ فیصلہ کر جاتے ہیں ایک تو وہ مکس اپ کر جاتے ہیں پچاس ستر سال سے عادت پڑی ہوئی ہے خاص قسم کی ان کی وردیوں کی تو ایک بڑا شاک ہے دوسرا وہ بڑی کلر جو ہے کافی سارے لوگوں کو اس کی اسٹیٹکس پہ بھی اعتراض ہے دوسرا میرا تو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یہ فوکس جو ان کا ہوتا ہے نا کہ موٹر سیکلیں بڑی دے دیں وردیاں لے دیں خدا کے لیے وردیوں پہ فوکس کم کریں اور پولیس کو ٹھیک کر دیں یہ بڑا ہوگا یہ وردیاں ٹھیک کرنے سے موٹر سیکل ڈالفن بنانے سے جو ہے نا یہ مسئل نہیں ہوتا ہے اس کو فالو کریں گے کیونکہ میاں منشاہ کو جس طرح یہ ٹینڈر ملا ہے جس میں انہوں میں فارک رکھا ہے نا ارشا ٹیکسٹائل بھی فیصلہ باد میں اور ان کی پرائیس میں لگتا یہ ہے کہ پہلے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ریٹس آ رہے ہیں اور آپ میں کیسے دیں بڑا کلوزر پٹیکول میاں منشاہ کا جس طرح انیس بھی اس کا ایک فرق ہے وہی وہ شریف فیملی کے ساتھ تلوک ہے نا جس طرح پچاس کروڑ پاہ کا جن کو بیٹھے بیٹھے اٹھائکا دے گی ہے اس کا فالوپ کریں گے میں نے کچھ نہیں بتایا اب پی ٹی وی اسلامباد سینٹر کے والے سے کلاس صاحب بات کر گیا پی ٹی وی اسلامباد سینٹر میں ہمارے جو ریپورٹر بھی ہیں اور اور بھی کام آم ان سے لیتے رہتے ہیں شو کے حوالے سے رانہ میں اشرف صاحب ہیں رانہ اشرف صاحب کے پاس پوری سٹوری ہے کہ پی ٹی وی میں کیا کچھ irregularities ہو رہی ہیں کوئی ڈاکومنٹس بھی ہیں انہوں نے کوئی بات کے رانہ صاحب سے برہ راست پورتے ہیں جی رانہ اشرف صاحب جرہ بتائیں گے پی ٹی وی میں کیا کوئی نئی چیزیں ہوئی ہیں یہ ویسے تو اللہ کے فضل تھے وہ دو ڈھائی عرب کے وہ سلانہ نسان میں جا رہے ہیں بغیر ایم ڈی کے بغیر ڈپٹی ایم ڈی کے وہ چل رہا ہے اور انفرمیشن سیکل رہا ہے کہ چیئرمن کے پاس وہاں اختیار رہی ہیں اور وہ استعمال لگلی کیجئے آ رہا ہے مزید آپ کی کے جنرل مینیجر اور پروگرام مینیجر پر سنگین قسم کے الزامات سامنے آئے ہیں ان میں جو سب سے بڑا الزام سامنے آئے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں ویڈنس بھی ہیں انہوں نے چودہ اغسط کے موقع پر ایک پروگرام کی تیاری کے لیے پاکستانی قوم کا چھالیس لاکھ رویز آیا گیا ہے پروگرام کے جو شرکہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے تھے ان کے نام پر ٹکٹس ہوتل کی بوکنگ اور ازادیہ کے نام پر چھالیس لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تو کافی لمبی لیست ہے وہ میں اس وقت بتا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے لیکن اس میں چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ پانچ منٹ کی پرفارمس کے لیے ستر ہزار روپے کی شیروانی قرائے پر لی ستر ہزار کی شیروانی کی شیروانی انہوں نے قرائے پر لی اس کے علاوہ افسران کے کپٹوں کی ڈرائی کلین پر چالیس ہزار روپے خرچ کر دیئے جو شرکہ آنے تھے لہاؤ سے ان کے لیے قرائے کی لیے گاڑیاں لی گئی اور اس میں لاکھوں روپے قرائے کی مد میں ڈا گئے گئے اس کے علاوہ واسکٹس جو تھیں وہ بھی نوے ہزار روپے کے قرائے پر لی گئے گئے دوے ہزار روپے ستر ہزار روپے میں تو واسکٹ کے ساتھ بندہ بھی آ جاتا ہے ستر ہزار پر میں تو پورا مہینے کے لیے ایک پرادو گاڑی بھی قرائے پر مل جاتی یہ پانچ منٹ کی بات ہو رہی ہے صرف ستر ہزار پر پانچ منٹ میں لگائے ہیں انہوں نے اچھا باقی اس میں آپ نے ان کا کیا ہے جو خالد لطیف صاحب پروگرام منیجر ہیں ان پر کوئی میرا خیال ہے ہرائسمنٹ وغیرہ کے کیسز تھے ان پر کوئی اچھا دوسرا مشہرے میں پتھانوں کی انہوں نے پشتون بڑے نراز ہو گئے ایک مشہرے میں پشتونوں کو ان کا بھی نام آ رہا ہے تو ذرا ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ ان کا برجہ لیا ہے آپ نے جی جی میں نے ان دونوں دونوں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری خاتون سے بات نہیں انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا ان کے لیے میں میسج بھی چھوڑا تھا اور میں نے فون بھی کیا مطلب ہے آپ ان کی بات کر پیٹوی اسلام با سینٹر کے جنرل مینجر کمل مسعود ان کی بات کر رہے ہیں انہوں نے برجہ نہیں دیا تو خالد صاحب کیا کہتے تھے لطیف صاحب جو پروگرم مینجر انہوں نے کہا جی جو میرے پر الزامات ہیں وہ بالکل غلط ہے میرے پر جو الزام لگائے ایک ایک ایکٹرس تھی جس کو میں نے ڈرامے میں کاسپ نہیں کیا اس کے بعد وہ میرے پرسنل ہوئی اور انہوں نے میرے پر اس طرح کے الزامات لگا دیئے انہوں نے کہا جی میرے خلاف جتنی انقواریز ہوئی ہیں وہ ساری جو ہے میرے حق میں ہو چکی ہے تو ابھی جو کیس ہے وہ اسلام بات ہائی کورٹ میں چالے جو پشتونوں کا مزاق اڑایا گیا مشہرہ کرایا گیا جس پہ بڑا یہ اریکشن آیا اور انکواری چال رہی ہو انکواری کہاں تک پہنچی ہے مختصر بتائیے گا وہ مشاعر عید الفطر کے دنوبا تھا جس پہ پتھان کمیونٹی کے خلاف کافی اس میں چیزیں کہیں گئی تھی جس پہ پتھان کمیونٹی جو ہے وہ کافی آتک نراض ہے تو جب میں نے ان سے خالل لطیف صاحب سے پوچھا کہ اس اس ایشو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے دو پرڈیوسر جو ہیں ان کو سسپینٹ کیا ہوئے اور ان کے خلاف انکواری سے چال رہی ہیں تو دوسری طرف یہ میں آپ کو بتا دوں جی خالل لطیف صاحب پر جو خواتین کو حراسہ کرنے کا الزام ہے وہ محکمانہ کاروائیوں میں ثابت بھی ہو چکا ہے لیکن متاثرہ جو ایکٹرس ہے اس کو ابھی تک انصاف نہیں ملا اور اس نے اسلام بات ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکھیرا صاحب جو ایکٹنگ چارج ان کو ایم ڈی کا دیا گیا تھا انفرمیشن سیکٹری کو پی ٹی وی کا اس کے بعد وہ لیپس کر گیا اور وہاں پہ ریڈر لیس مادر پیدر ایزاد پی ٹی وی ہو چکا ہے اور شاہید کا کان عبازی صاحب کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ ایم ڈی لگا سکیں تاکہ کوئی نظام کو اور لوسز پہ لوسز ہوئے جا رہے ہیں سیر ویٹو انفرمیشن نہیں ہے ایم ڈی تو مطلب لگے نہ لگے سیکٹری انٹرمیشن نہیں ہے اس وقت آپ ذرا آتے ہیں جناب کے یہ سٹوری ہم فالو کر رہے ہیں چیڑیا گھر کی سر وہ جو جہاں پہ گورے صاحب آئے تھے وہ فرید وائلڈ وہ واپس جی وہ رات جو وہ رات واپس چلے گئے ہیں جناب انگلینڈ چلے گئے ہیں وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جناب میں وہاں سے جا کے کچھ کچھ ڈاکٹر سے انتظام کرتا ہوں ڈاکٹر لے کے آتا ہوں اور جی یہ جو یہاں پہ ہاتھی ہے اس کا علاج کروائیں گے اس کی ذرا بیٹھ کے سارا اس کا ٹیسٹ کرائیں گے آج رانا اشرف صاحب نے پورا دن لگایا ہے اس پر بڑی اچھی سٹوری ہے کہ ایک ہیمن انٹریسٹ کے حوالے سے پتہ یہ چلا ہے جو انہوں نے وہاں پہ انفرمیشن نکالی ہے ایک وہاں پہ امریکن مشہور سنگر ہیں ایک نہ کہیں شہر جو ہے وہ گارڈیس آف پاپ کا جاتا ہے ان کا بہت فین ہوں کو ایک آدھا یار ان کا گانہ بھی وہ بلیو لگا دیں تھوڑا سا لوگ کو بتانے کے لیے سنے کے وہ انوارٹی انہوں نے یہ کہہ رانا صاحب نے مجھے بتائیں انہوں نے کچھ ان کو پتہ چلا تو اس نے جو نام بتا رہے ہیں شہر جی جو نام بتا رہے ہیں حالانکہ آپ نے بھی فون کر کے امریکہ نام میں نے کہا شہر کہتے ہیں سی ای ای آر نام ہے آمر صاحب نے باقیدہ امریکہ میں کسی کو دوست کو فون کر کے باقیدہ نام پوچھا ہے کہ کیا کہنا ہے باہرحال انہوں نے ٹویٹ کیے انہوں نے اسی یہ جو یہ فرید آ وائلڈ ہے اس کے لیے انہوں نے آفر کی کہ میں سارے جو ریسورسز ہیں پیسے چاہیے چیزیں چاہیے میں فنڈ کروں گی آپ اس کو جہاں سے نکالیں اور اس کو پارک میں لے کے جائیں جو وہ کو یہ کمبوڈیا میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس کے بدلے وہ کیا آفر کر رہے ہیں بڑے انٹرسٹنگ چیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہیں پارک آپ کے زوب بغیدہ جو ہیں یہ آپ بدل رہے ہیں اور رانہ ساں بتا رہے تھے شیروں کی حالت بری بھی بری ہے ہاتھی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک ہی علاج ہے ان جانوروں کو ٹریٹ کرنے کا ہینڈل کرنے کا ڈنڈے اٹھاؤ پڑ جاؤ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ چیڑیا گھر آپ ان کو بند کریں آپ کو تمیز ہی نہیں ہے کہ چیڑیا گھر کیسے چلائے جاتا ہے اس کو بند کریں ہم آپ کو ہولوگرام کی ٹکنالوجی سے یہ دے دیتے ہیں میرا یہ خیال ہے ہم اس کو ذاتی مسئلہ نہ بنائیں انا کا مسئلہ نہ بنائیں اگر آپ کو وہ ٹکنالوجی دینے کو تیار ہیں ایک امریکہ میں بیٹھ ہوئی اگین جو بہت بڑی سنگر ہے اس کو کنسان ہے سارے پیسے وہ دینے کو تیار ہے یہاں پہ یہ ان کو پی سی وان کے پیسے آئی تک نہیں ملے آپ مہربانی فرمائیں اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں جو وہ فسائلٹیز آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ لیں اور پلاس وہ لے کے جانا چاہتے ہیں خوراک کے مسائل ہیں انویرمنٹ کے مسائل ہیں مارپیٹ کے مسائل ہیں ان کو وہ کہتے ہیں ہاتھی ہم لے کے کمبوڈیا لے کے جائیں گے پارک میں اس کو کھولیں گے آپ کو ہولوگرام کے ذریعے شیر بھی چیڑیا بھی لومڑی بھی جو بھی چاہیے آپ کو یہاں پہ ایک موڈرن قسم کا چیڑیا گھر بنا کے دیتے ہیں یہ ان کے مہربانی گورے آئے ہوئے ہیں مزاق ابھی تک ان کے شروع نہیں ہوئے میں پہلے بہت بڑا فین تھا مزید بن گیا ہوں اور یہ ہیومن رائٹ کی سٹوری ہے یہ آمیر خان کی اور اس کی بیگم بھی طلاق کرا دیتے ہیں یہ سٹوری ہے جو نیوز والوں کو پک کرنی چاہیے کہ دنیا کی وہ پچاس سال سے وہ ایک آئیکن ہے اور انہوں نے دیکھ کے ہمارا نہیں پسیجتا اور انہوں نے دیکھ کے اس کے لیے ہیلپ کی آفر کی ہے اور یہ اس وقت نہ چیڑا گھر میں ہاتھی گھرے سردیاں ہیں برہ باریاں اس کا کوئی چیڑا گھر نہیں ہے ایک شیڑ بنایا ہوا سر نہ وہاں پہ شیروں کے لیے کچھ ہے اگر آپ ان کا نیک خیال کر سکتے انسانوں پہ تو ظلم ہوتے ہیں ہمارے سترہزار بندہ ہمارا جائے وہاں پہ جانوروں کے حقوق کی بات کرنا عجیب سی بات لگتی ہے ان کو مہربانی فرمائیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں ان کو جدید ان کو آپ کہیں کہ ہمیں بنا کے دیں یہ جانور لے جانا چاہتے ہیں کمبوڈیا میں کھولنا چاہتے ہیں اپنے سفاری پارک یہ جو بھی پارک ہیں وہاں سے ہولوگرام کے ذریعے دکھا دیں ہولوگرام وہ ٹیکنالوجی ہے آپ کو یوں لگے گا کہ یہ جنب شیر بھی سامنے بیٹھ ہے اور ہاتھی بھی جو کے سلام کر رہے اور یہ بندر بھی آپ کا مزاک اڑا آرہا ہے یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں موسیقی